اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک انگیجمنٹ لوگ کا میک اپ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئے گا سب سے پہلے میں براؤن کلر لوں گی اس کو میں لٹ پہ اپلائی کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دوں گی میں آئی شیڈو کو تب تک بلینڈ کروں گی جب تک یہ بلکل سموتھ ویک لا دے گا آپ اپنے برش کو سرکل موشن میں موف کریں گے آئی میک اپ کی صرف ایک ہی تکنیک ہے اور وہ تکنیک یہ ہے کہ آپ کے آئی شیڈو جو ہیں وہ بلینڈڈ ہونے چاہیے آج میں اتنی سمپل تکنیک شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ اس کے بعد کوئی بھی اپنا میک اپ خود سے کر سکتا ہے تو اس کے بعد ہم شمری شیڈو لگائیں گے شمری شیڈو آپ اپنی فنگر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور برش سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے آج میں برش سے اپلائی کر رہی ہوں ادروائز زیادہ تر میں اپنی فنگر کے ساتھ اپلائی کر رہی ہوتی ہوں تو اس کو ہم اچھی طرح سے لٹ پہ اپلائی کر لیں گے آج میں صرف شمری شیڈو اپلائی کر رہی ہوں ادروائز اگر آپ نے برائیڈل کا میک اپ کرنا ہے تو آپ اس کے بعد اس کے اوپر گلٹر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں لائنر لگاؤں گی اور لائنر کی ٹکنیکز میں آپ لوگوں کے ساتھ کافی دفعہ شیئر کر چکے ہوں اس لئے اس دفعہ میں نہیں کر رہی آپ چاہیں تو میری پچھلی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں لائنر کس طرح سے لگاتی ہوں اور آئی بروز کس طرح سے بناتی ہوں اب میں ان کی نوز کنٹور کرلوں گی آپ لائنز جتنی کلوز ڈرو کریں گے آپ کی جو نوز ہے وہ اتنی ہی شعب نظر آئے گی ایک بات یہ کہ میں فون کیمرہ یوز کر رہی ہوں میں کوئی پرفیشنل کیمرہ یوز نہیں کر رہی تو اس لئے شاید میری ویڈیو کے وہ ریزلٹ نہیں نظر آ رہے آپ کو ٹھیک ہے اب میں آؤٹ لائن ڈرو کروں گی اور اس کے بعد میں لپسٹک فیل کر دوں گی آپ چاہیں تو آؤٹ لائن نہیں بھی اپلائی کر رہے ہیں اور صرف لپسٹک بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے اب میں ہائی لائٹر ایک دفعہ اگین اپلائی کر رہی ہوں میں نے ایک دفعہ پہلے اپلائی کر لیا تھا اب میں ایک دفعہ اگین اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی گلوئی سکن جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اگر آپ کو میک اپ اچھا لگے تو ضرور اپنی فیڈ بیک دیجئے گا اور مجھے انسٹا پر فالو کرنا مت بھولیں تینک یو اللہ حافظ